حضرات اکرامی یہ دو سوال میرے پاس ہیں ایک سوال یہ ہے کہ سنت اجتہاد اور بدت میں کیا فرق ہے اور سنت کی حد ختم ہو اور اجتہاد ہو یا یہ اجتہاد بدت میں شامل نہ ہو بڑا اچھا سوال ہے جیسے میں نے پہلے آپ سے حضر کیا کہ کوئی چیز اکیلی نہیں ہوتی اور اجتہاد قطعا قرآن و سنت کی تعلیم سے باہر نہیں ہوتا بلکہ اجتہاد میں اور ان طریقہ کار میں اختلاف کی بجائے قدر مشترک ایک سنت سے ہی ثابت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فراست مومن سے ڈرو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے دراصل جسے ہم اجتہاد کہتے ہیں وہ دوسرے لفظوں میں فراست مومن ہے اور فراست مومن جو ہے مکمل طور پر دو سبجیکس پہ مشتمل ہوتی اللہ قادر مطلق نے انسان کو جب عقل سے نوازا اور جانور سے اسے جدا کیا لینب تلیہ فجالناہ سمیم بصیرہ سمات اور بسارت دینے کے باوجود ہم میں اور جانور میں ایک بنیاری فرق وہ بنیاری فرق جو ہے ہمارے برین کی کوانٹیٹی کا جیسے چمپینزی 450 کیوبک سینٹی میٹرز پہ اس کا دماغ کا حجم مستمل ہے انسان کا بچہ بھی 1950 کیوبک سینٹی میٹرز کا برین رکھتا ہے تو انسان جب معاشرے میں آگے بڑھا تو ہومو ہبائلس اور ہومو ایریکٹس تک کی سٹیج پر اس کا برین ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی خیال کنٹین کر سکتا یا سوچ سکتا اس کے بعد لاسٹ آئی سے جائی لاسٹ آئی سے جائی کے بعد ہمیں اچانک ایک ایسا انسان ملتا ہے جو سوچنے والا ہے اسی لئے اس کا نام ہومو سیپین سیپین رکھا گیا یعنی سوچنے والا انسان یہ سوچنے والا انسان سوچ بھی رہا ہے قانون بنا بھی رہا ہے اور قانون کی مطابعت بھی کر رہا ہے تو ان فیکٹ ایک بنیادی وجہ انسانی معاشرے کی استحقام اس کی اولاد تھی انسان کا بچہ آسانی سے اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا اس کو بہت وقت چاہیے بہت عرصہ چاہیے دس سال چاہیے وہ اپنے آپ کو نہ ڈیفینڈ کرنے کے قابل ہوتا ہے نہ کسی اوفینسیو کے قابل ہوتا ہے تو انسانی والدین کو یہ پرابلم درپیش تھا انلائک اولاد اور اینیملز کے سام کا بچہ پیدا ہوتا ہی متحرک ہو گیا بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہی لیکس پہ کھڑا ہو گیا تو سب سے پہلا سروائیول انسان کو اپنی اولاد کے بارے میں ہوا کہ بچے کی پروٹیکشن کے لیے اس نے معاشرے کی والز تخلیق کی آبادیاں بسائیں عورت اور مرد کے قوانین جدا ہوئے کارکردگی جدا ہوئی اور اس طرح معاشرہ انسانی حدود میں آگے بڑا اور اسی طرح بلوگت فکر تک پہنچا دین مکمل ہوا انسانی ذہن اس قابل ہو گیا کہ خدای احکامات کی پیروی کرسکے مکمل طور پر الہیاتی اقدامات کو سمجھ سکے اور شریعت جو ہے خاتین حضرات یہ بوجھ نہیں ہے ہر سسٹم یہ بات ذرا توجہ سے سنیے گا ہر سسٹم اپنے متعلقہ افراد کے لیے خوشی کا باعث نہیں بنتا آج دنیا کے بہترین سسٹم بھی احتجاج ریکارڈ کرتے ہیں اور اگر بریٹش دیموکریسی ہے تو سارے بریٹشنز کو ایک جیسی اچھی نہیں لگتی اگر امریکن سسٹمز ہیں تو سارے امریکن کو اچھے نہیں لگتے لازٹ ٹائم وینڈ آئی وز ان امریکہ تو میں نے ایک امریکی شخص کو پوچھا کہ تمہیں کیا چیز بری لگتی ہے اپنے نظام میں تو اس نے کہا ٹیکسیشن بری ہیوی ٹیکسیشن ہے تو میں نے اسے کہا کیوں بری لگتی ہے تو اس نے کہا دیکھو پرویسر ہم نے برطانیہ کے خلاف جنگ ٹیکسیس کی وجہ سے کی جنگ آزادی امریکہ کی بنیاد ٹیکسیس کی نفرت اب ہماری حکومت بھی وہی ہم پہ ٹیکسیس کا بوجھ لاد رہی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی ہر نظام کی پابندی سے خوش نہیں ہوتا این ممکن ہے کہ شریعت کے نظام سے بھی کچھ لوگوں کو اختلاف ہو حالنگ شریعت کے نظام میں اور دوسرے نظام ہائے زندگی میں ایک بنیادی فرق ہے ایک ایسا فرق جو دنیا کے کسی نظام میں موجود نہیں ہے باقی قوانین میں اگنورنس آف لاؤ ایز نو ایکسکیوز اسلام میں اگنورنس آف لاؤ ایز این ایکسکیوز یہ ایک بنیادی بہت بڑا فرق ہے جو قوانین اسلامیہ میں اور دوسرے قوانین کے سسٹمز میں ہے اب اگر خدا یہ کہے کہ ما انزلنا علیکل قرآن علی تشکا کہ ہم نے قرآن کو مشکت کے لئے نہیں اتارا تو آپ یقین جانئے خدا یہ کہنا چاہتا ہے کہ میرا نظام ہر دوسرے نظام سے عمل کرنے میں سہل ہے پابندی میں سہل ہے مشکت گھٹانے میں سہل ہے اور انسان کے طرفوں میں سہل ہے نائنٹین فیفٹی فائیو میں جب سوشل سیکیورٹ سسٹم بریڈش میں شروعا تو انہوں نے اپنے پریڈیسیسر کے طور پر ایک مثال میں یہ کہا کہ یہ نظام سب سے پہلے دنیا میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے شروع کی سوشل سیکیورٹ سسٹم اور اس سسٹم کی بنیاد فاروق آزم کا وہ کاؤل تھا کہ میں دجلہ کے کنارے اگر ایک کتہ بھی بھوک سے مرے گا تو عمر اس کا ذمہ دار ہے پھر دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ اگر مجھے اللہ نے ایک سال اور دے دیا تو میں ہر یتین ہر بیوہ ہر بوڑے کے لیے روزینہ یا اور کا وضائف مقرر کروں یہ سوشل سیکیورٹ سسٹم جس کی خوبی آج مشرق سے مغرب کو لوگوں کو بھگائے جاتی ہے دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے دل میں یہ تو نہیں ہے کہ کوئی احساس ناکامی خالی ہے مگر ہواہ ناکامی کہ احساس زیاں جاتا رہا ہے وی آر ایکسپیکٹنگ فر میرے کل یقینا اللہ میرے کلس پر قادر ہے اور آپ کے گدش و افلاس کے دنوں میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے مگر لا تبدیل آلے کلمات اللہ لا تبدیل آلے سنت وہ قائدہ قانون نہیں بدل سکتا تو بنو اسرائیل کی گردش کے دنوں میں ان کے بدکاری اور حرامکاریوں کے دنوں میں اللہ نے ان سے کہا حضرت ازکائیل کو اس نے اٹھایا اور کہا تو اس قوم کے لئے بڑی دعائیں کرتا ہے آ میرے ساتھ چل اور ذرا دیکھ یہ کیا کر رہے ہیں تو حیکل سلیمانی میں بنو اسرائیل کے بڑے جماعت اور یہ پلان کر رہے تھے کہ کہاں کانسی کا کہاں سونے کا اور کہاں چاندی کی اللہ کی امیج نصب کی جائے خاضرین حضرات اللہ نے کہا کہ میرا یہ اصول ہے کہ تم پلٹ آوگے تو میں پلٹ آوں گا تم لوٹ جاؤگے تو میں لوٹ جاؤں گا جس ملک کی بنیاد سب سے پہلے ایک کمیٹمنٹ پہ ہوئی اور کمیٹمنٹ میں اور بھی چیزیں شامل تھیں کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ ملک بنیادی ضرورتوں کی وجہ سے تخلیق ہوا کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ ملک معاشی وجوہ کی وجہ سے تخلیق ہوا کچھ لوگوں نے کہا سوشل اور اجتماعی ڈیفرنسز کی وجہ سے تخلیق ہوا مگر یا سروسز کی کمی بیشی کی وجہ سے تخلیق ہوا مگر حضرات اکرامی پاکستان کی تخلیق میں ان میں سے کوئی لوکل وجہ بڑا سلوگن نہیں بن سکی بلکہ جب پوری امت کو اٹھانے کے لیے کسی نصب العین اور کمیٹمنٹ کی ضرورت پڑی تو مذہب ہی کو اختیار کیا جئی اور یہ کہا گیا کہ مسلمانوں کو اپنا نظام اپنی زندگی اپنے طریق و رسم و رواج کو اور خدا کی پرستش کی آسانی کے لیے ایک الہدہ ملک شاہد اس وقت میریکل ہوا بہت بڑا میریکل ہوا ایک مائنورٹی جس نے ایک انتہائی آنست لیڈر کو تخلیق کیا یہ لیڈر کون تھا اس کی کمیٹمنٹ دیکھئے اپنی بھی دیکھئے اس کی بھی دیکھئے کہ جب قائد آزم سے کسی نے کہا کہ حضرت اتنی محنت اتنی مشکت اور اتنی ارک ریزی کیوں کرتے ہو تو اس نے کہا کہ بات صرف اتنی ہے کہ جب میں اللہ کے حضور پہنچوں اس نے مجھے ایک کام دیا ہے جب میں اللہ کے حضور پہنچوں تو اللہ مجھے کہے ماں کی صورت میں ایک قوم کا اجمع نہیں ہوتا بلکہ صدیوں کے کرون اولہ کے کرون سانیہ کے سم اللہزینہ یلونہو سم اللہزینہ یلونہو سم اللہزینہ یلونہو کہ اصحاب کے زمانے سے لے کر اب تک میری مطاہ حیات جتنا اسلام ہے جتنا اسلامی شعور ہے جتنا میرا اخلاقی اور کلچرل شعور ہے وہ آج کے مسلمان کے اجمع میں بھی شامل ہوگا یہ ہماری جنیٹک انہیریٹنس ہے کوئی انسان آزاد پیدا نہیں ہوتا ہر انسان تین اثرات کا شکار ہوتا ہے جنیٹک انفلوینسز کا شکار ہوتا ہے اور دوسرا ایمیجیٹ پیرنٹل انفلوینسز کا شکار ہوتا ہے اور تیسرے اس کے ذاتی تجربات ہیں میری اپنی زندگی کے ذاتی تجربات چاہیں وہ میرے ایکوائیڈ ایفیکس ہیں مگر میرے پس منظر میں میری نسل کے میری امت کے میرے پیامبر کے آپ دیکھئے کہ وہ شخص کیسے مومن ہو سکتا ہے اور عمر نے سوال کیا تھا وہ شخص کیسے فکری اجتہاد کر سکتا ہے جس کے دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث موجود نہ ہو کہ ایک شخص نے سوال کیا کہ قیامت کب آئے فرمایا کیوں پوچھتا ہے تُو نے ایسے کون سے کام کی فرمایا یارسول اللہ کچھ بھی نہیں کیا نہ نماز نہ روزے تو فرمایا کس برسے پہ قیامت کو پوچھتا ہے کہا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے محبت بڑی ہے فرمایا قیامت کے دن لوگ اس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے جس سے اسے محبت ہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دربار رسالت میں پہنچے وہ عالم ربانی ان سے پوچھتے ہیں عمر میں تمہیں کتنا عزیز ہوں کہا یارسول اللہ علیہ وسلم میری جان سے کم آپ مجھے ہر چیز سے بڑھ کر عزیز ہیں حضور اگرامی مرتبت نے فرما عمر ایمان پورا نہیں ہوتا جب تک میں تمہیں تمہاری جان سے بھی پیارا نہ ہوں حرمائے یارسول اللہ آج کے بعد آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں یہ سنٹیمنٹل اٹیشمنٹس نہیں ہیں یہ مت گمان کریں کہ یہ جذباتی بات ہے جس کی ٹوٹل کمیٹمنٹ ہوتی ہے ہمارے ملک میں ایک انقلاب کی بنیاد رکھتی اس کو آپ سوشلسٹ انقلاب ہی کہتے اس زمانے میں استاد تھا میرے شاگرد مجھ سے پوچھتے تھے کہ مارکشن فلسفی یہ کہتی ہے کہ اور ہمیں استاد یہ کہتے ہیں سوشلسٹ کہ محمد نعوز بلہ کیپٹلسٹ کے ایجنٹ تھے کیا کوئی مسلمان یہ بات کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے سوچ سکتا ہے نہیں سوچ سکتا مگر مسلمانوں نے یہ باتیں سوچیں مسلمانوں نے یہ باتیں کی اس کی صرف ایک وجہ تھی کہ ان کی کمیٹمنٹ اسلام سے زیادہ مارکشن فلسفوک کی طرف تھی اور جب لوگ ایڈیاز سے محبت کرتے ہیں جب لوگ خیالات سے محبت کرتے ہیں وہ اتنی پختہ محبت ہوتی ہے کہ اس کے رستے میں کوئی دیوار کھڑی نہیں کی جا سکتا ہے خاتینوں حضرات وہ کیا لوگ ہوں گے ہم مجموعی طور پر مسلمان ہیں اجماع کے دل و دماغ میں اتنی گہری محبت ہے اپنے رسول کی کہ ہر چھوٹا چھوٹا عالم اسے اپنی پاور کی خاطر استعمال کرتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ جوان غلط نہیں ہیں محبت کے مارے ہوئے ہیں مگر ان کی محبتوں کو کتنا نیگیٹیو رنگ دیا جاتا ہے کوئی بھی اسلامی نظام ریولوشن میں یقین نہیں رکھتا throughout the Islamic history there is not a single revolution recorded in the Islamic history اسلام ایولوشن پہ یقین رکھتا بائیس برس اصحاب رسول کی تربیت انہیں اس مقام پر لائی ایسی تعلیم دی گئی کہ صحاب رومی ہو یا بلال حب سے یا ویسے کر تمام اتنی ملٹی فیسٹ انٹلیکٹ کے مالک تھے کہ جب بلال کو گورنر بنا کے بھیجا جا رہا تھا تو وہ معبولی سے لباس میں تو رستے میں کسی نے کہا بلال آج کے دن تو کوئی اچھا لبادہ ہو جببہ ہو آمامہ ہو دستار پہن لیتے تو بلال نے کہا تم یہ بلال کو کہہ رہے ہو مجھے وہ دن یاد ہیں کہ میں ایک عورت کا دو وقت کی روٹی کے لیے غلام ہوا آج خود میں نے اپنے آپ کو دو وقت کی روٹی کے لیے غلام کیا پھر اللہ کے رسول نے وہ ہدایت بخشی وہ ہمیں علم بخشا وہ شعور بخشا اور وہ کرم ہوا مجھ پہ کہ وہی عورت جو ہے میں اسی کا خاند ہوا اور اس نے تمام اسباب اور سورسس میرے سامنے رکھے تو بلال کیا اپنی حیثیت کو جانتا نہیں ہے مگر اس غلام کو دیکھئے کہ ایک غلامی کی سٹیٹ سے اٹھ کر ایک گورنری ہونے تک اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اسے دفتر کا کوئی فرق نہیں پڑتا اہمیت کا کوئی فرق نہیں پڑتا بائی ڈی ٹائم ہی بیکیم گورنر بلال اپنی گورنری سے بڑا انسان تھا اور یہ شعور یہ فق یہ غور و فق جو بلال میں آیا جو کسی بڑے فلسفی میں آ سکتا دائی جنیس سے سکندر نے کہا تو کیا چاہتا اس نے کہا غلام ابن غلام ابن غلام میرے لئے خدا کی نعمت چھوڑ دیں تو اس نے کہا میں غلام ابن غلام کیسے ہوا تو اس نے کہا تو خواہش کا غلام ہے اور میری خواہشیں میری غلام ہیں تو میرے غلاموں کا غلام یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے آقا و رسول کی مطابعت میں محبت میں اس درجہ رہنمائی پائی آگہی پائی کہ ان میں سے ہر شخص فقید ہر شخص صاحب اجتحاد تھا صاحب اقل و رتبہ اس لئے حضور غلامی مرتبت نے فرمایا کہ میرے اصحاب ستاروں کی طرح جدر ان کو دیکھو ان سے ہدایت پاؤگے ان سے روشنی پاؤگے یہ اکتاب عالم ایک وقت ضرور خاتین و حضرات ایسا آیا کہ جب اتنے اکتاب زمین پر جمع تھے کہ جو جدر گیا رشت و ہدایت کا باعث اب اگر کسی سخص کو اسی رشت و ہدایت کا مالک ہونا اب اگر کسی کو مجتہد ہونا مفسر ہونا اور دین کی اچھی فہم رکھنی ہے تو اسے زمانہ اصحاب کو رجوع کرنا ہو مضاحت اصحاب دیکھئے اللہ کے رسول کے دوستوں نے علم کا کیا اچھا اصول نکالا ہے جب ان کو کوئی بات نہ آتی تو وہ کہتے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا آپ کو پتہ ہے نا آگہی کا عرفان آگہی کے اعلان سے بہتر ہے جس شخص نے یہ کہا کہ مجھے نہیں پتا وہ اس شخص سے بہت بہتر ہے جس کو کم پتا تھا اس نے دعویٰ معرفت کر دی اسی لیے اجتہاد کا لیول نصیب نہیں ہوتا اپنے وقت میں اگر ابو حنیفہ مجتہر تھے تو جہاں وہ عقل و فراست اور آگہی کے مالک تھے وہاں ان کے بارے میں مستند اور مشہور ہے کہ سو نوافل رات کو پڑھ کے سوتے اسی طرح امام محمد بن ادری شایفی تھے اسی طرح حضرت امام محمد بن احمبل تھے اور انس بن مالک سے کون آگا نہیں یہ اللہ کی رسول کی مطابعت میں کھوئے ہوئے تھے اگر اختلاف رائے ہوا تو کیا اس اختلاف رائے میں کوئی شخص یہ شبہ کر سکتا ہے کہ ان چہار احمہ کے وجود مبارک کسی قسم کی بدات ساتھ دو سکتی تھی تو بدات اصول کو متغیر کرنے کا نام اصول یہ ہے کہ قرآن کو جیسے احمد بن ہمبل بدت کے خلاف کھڑے ہو اقل معرفت جب بڑھ گئی تو متضلہ نے قرآن کو متضلہ نے قرآن کو خدا کا کلام کہنے کی بجائے مخلوق سمجھ خالق کا کلام سمجھ نے کی بجائے اسے مخلوق سمجھ خاتین و حضرات آج بھی اگر قرآن کو خالق کا کلام نہ سمجھ جائے تو پورے کا پورا مذہبی نظام سفر ہو جائے آج بھی قرآن کو اگر خالق کا نظام نہ سمجھ جائے گا تو اسلام کا وجود علمی معنوی اور شریع سب ختم ہو جائے کیوں کہ اگر یہ خدا کا کلام نہیں ہے تو اس کی ایٹرنل اپلیکیشن کی کوئی حجت نہیں ہو سکتی سیکھنے اب آپ حدیث کا پوچھتے ہو تو قرآن کا ثبوت یہ نہیں ہے کہ یہ خدا کا کلام قرآن صرف اس حدیث مبارکہ پہ کھڑا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہہ جاتے اور نہ فرماتے کہ یہ جو کلام اب میں بول رہا ہوں یہ میرا ہے اور یہ جو کلام میں نے کہا یہ وہی ہے تو اس کے سوا قرآن کا کوئی ثبوت جو ہے نسل انسان پر باقی نہیں صرف اس ثبوت کو قائم کرنے کے لئے اللہ نے رسول اللہ پہ پیدائش نبوت ڈکلیئر نہیں کی صرف اس سچائی کا نقیب بنانے کے لئے چالیس برس محمد الرسول اللہ کو اس معاشرے میں جہاں نیکی اور اہد و پیمان نام کی کوئی چیز نہیں تھی چالیس برس تک اپنے رسول کو امانت دار کہلوایا صادق کہلوایا تاکہ جب یہ کہے کہ یہ قرآن ہے تو اس کی امانت اور صداقت پہ شبہ نہ کیا جائے اس کے علاوہ قرآن کا کوئی ثبوت کہ یہ خدا کا کلام ہے ہمارے پاس موجود نہیں ہے کچھ لوگ کہتے ہیں اس کی عربی بڑی اچھی کچھ لوگ کہتے ہیں اس کا سٹائل بڑا امدہ مگنیفیسنٹ جان ملٹن کی نظموں کا سٹائل بھی بڑا اچھا اور مگنیفیسنٹ بڑی ہائی رینکنگ ہے اس کا بستہ مگنیفیسنٹ کیا ایک غیر عربی جو ہے عربی سٹائل کو سمجھ سکتا مجھے قط ان پتا نہیں امراء القیس اور زہیر کی اور قرآن میں کیا فرق تھا مجھے کچھ پتا نہیں اس وجہ سے کہ نہ میں عربی بلاغت سے عاشنا ہوں نہ میں عربی فساحت کے قوانین سے عاشنا ہوں یہ میرا حال نہیں ہے خالی میں جس امت سے تعلق رکھتا ہوں اس امت کے کروڑہ لوگوں قرآن کی حقانیت کی صرف ایک دلیل اور یہ اصول متغیر نہ ہونے پائے کہ قرآن خالق کا کلام ہے اور قرآن میں دیا ہوا نظام خالق کا نظام ہے اللہ کا نظام ہے اس میں تصرف نہیں ہو سکتی سب سے پہلے فقی مجتحد پیمبر علیہ السلام و السلام صلی اللہ علیہ و سلام دو مثالیں آپ کو اس اجتہاد فکر کی دیتا ہوں کہ جو نبی علیہ صلی اللہ و السلام کی تھی اور جو اصحاب رسول کا فکری بائمان اجتہاد قرآن حکیم میں ایک آیت ہے ان اللہ یحب توابینا و یحب المتاہرین کہ اللہ توبہ کرنے والوں سے محمد رکھتا ہے اور دو کہ آپ تاہر کے لفظ کا مطلب بتا دیں مجھے جس روح سے یہ قرآن میں آیا ہے ہم اس کی تعویل شائرانہ کر سکتے ہیں فلسفیہ نہ کر سکتے ہیں مگر یہ مذہب نہیں ہے یہ انتلیکٹ انٹرپیٹیشن کا مذہب نہیں ہے بیسک سے اٹھا ہوا مذہب ہے اس میں کچھ لوگ قانون میں پسترین قانون سے اٹھے تو جب رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ جو میں بعد آپ کو بتانے والا ہوں یہ شاید ایک دو کی سوا کسی کسان گمان میں بھی نہ ہو تو پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ متحرین سے کیا مراد تو فرما جو ڈھیلے کے بعد آب دست لیتے جو ڈھیلے کے بعد آب دست لیتے who are a little more clean who have a better sense and appreciation of cleanliness کہ جو ڈھیلے سے ستنجا کرنے والا بھی پاک مگر جب باہر سے واپس آ کر کوئی شخص ایکسٹرا صفائی کا متلاشی ہو اور ستنجا کرے پانی کے ساتھ وہ متاح خاضین وزراء غور فرمائیے کہ interpretation کتنی آسان ہے مگر اس interpretation میں بڑی اکمت ہے a little more clean a little more clean طاہر ہے جو ایک انسانی جسمانی استطاعت کو سامنے رکھتے ہو اللہ کہتا ہے جو basic پہ پاک ہوتا ہے وہ بھی پاک مگر جو تھوڑی سی کوشش صفائی کی زیادہ کرتا ہے جو تھوڑی سی کوشش اپنے بدن اور ذہن کو clean کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ طاہر ہے سی آپ دیکھ دیکھ اگر یہ باتیں ہمارے پاس نہ ہو تو ہم لفظوں کے بتنگڑ بنا رہے ہیں یہ practical application ہے شارعہ علیہ السلام نے الفاظ کے وہ معانی بتائے ہیں جو مجھے قابل قبول ہے برنا میں تاہر نہیں ہو سکتا قرآن حکیم میں ایک آیت آئی کہ عبادت کیے جا حتیٰ یقین تک پہنچ خیادین و حضرات اگر آپ سب کو یہ موقع دیا جائے کہ اس آیت کا ترجمہ یہی ہے تو آپ اس سے کیا سمجھیں عبادت کیے جا حتیٰ کہ یقین تک پہنچ مگر آپ کوئی اور مطلب سوچیں نہ سوچیں آپ یقین کا ترجمہ موت نہیں کر سکتے تمام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ اس بات پہ متفق تھے کہ یقین کا مطلب موت عبادت کیے جا موت تک پہنچیں اس لیے کہ موت سے پہلے تمام علم و یقین ٹرانزیشن میں ہے اور کسی چینج ریلیٹیو یا پریکٹیکل چینج کی کوئی شہادت جو اکھوئی نہیں جا سکتی این ممکن ہے کہ موت سے ایک لمحہ پہلے کوئی نفاق کوئی طبیع اوجب کوئی خنجر لگا زمین پہ گرے پہلی بات یہ پوچھی کہ مجھے کس نے مارا ہے ان کو بتایا گا کہ ابن ملجم خارجی نے مارا ہے فرمایا خدا کی قسم آج میں کامیاب ہوا یہ اس کی پریکٹیکل تفسیر ہے کہ خدا کی قسم آج میں کامیاب ہوا میں اپنے انجام تک اپنے اس بیسک نظریہ کی حفاظت سے پہنچ گیا خاتین حضرات امام جانفر صادق ہماری توبہ آسان ہے ترک گناہ مشکل اگر فکر اجتہادی نہ ہو قرآن و سنت شتر اس پہ سایا پر سا نہ ہو اگر اللہ اور اس کے رسول کی روشنی نہ ہو اگر فلاست مومن کی بنیاد قرآن و حدیث میں نہ ہو آج کے زمانے میں اس تمام علمی تحقیق کو جستجو جو میں نے مشرق و مغرب کے علوم میں کی تو ایک وقت ایسا آیا کہ میرے دل میں رنج آنے لگا کہ آگے پروگریس نہیں آفٹر آلیٹل مور سٹیڈیز آئی کچھ سے کہ میں نے عدبی ادراک حاصل کر لیا جمالیاتی ادراک حاصل کر لیا فلسفیاتی ادراک حاصل کر لیا مگر کیا یہی کمال ہے اس کو پڑھ لیا اس کو پڑھ لیا اس دانشور کے خیال سے آگئے ہوئی اس کے خیال سے آگئے ہوئی کیا میں وہ شخص ہوں کہ جو جستہ جستہ سب چوریاں کرنے کے بعد اپنے دامن میں غیروں کی مطا سمیتے پھرتا ہوں تو ایک تاجب کی بات یہ تھی کہ میرے دل کے رنج نے مجھے قرآن و حدیث کی طرف مائل کیا اور تب سے لے کر آج تک مجھے ایک متحرک زندگی کا احساس مجھے آج بھی یہ احساس ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اس ساری علم و فراست جو میں نے جمع کرنے کی کوشش کی میں رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی ایک دعا تک نہیں پہنچ سکتا ملالہ فرمائی ہے ساری عمر دعا کرتے ہو جاتی ہے ساری عمر دعا کرتے ہو جاتی مگر رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی ایک عجیب و غریب دعا ہے دعا کے بارے میں کہ اللہ مائنی اعوذ بکا من دعا اللہ یسما اے اللہ اس دعا سے پناہ مانگتا ہوں جو تو سنے نہیں کیا اس سے خوبصورت بات آپ کو سنائے رہی اللہ مائنی اعوذ بکا من دعا اللہ یسما و قلب اللہ یخشا اس دل سے پناہ مانگتا ہوں جس میں تیری تیس سے چھن جانے کا ڈر نہ و علم اللہ ینفع اس علم سے پناہ مانگتا ہوں جس سے نفع نہ ہو ملاجم فرمائی ایک دوسری دعا اللہ ماجال لی سبور اے اللہ سبر عطا فرماؤ و جال لی شکور مجھے اپنی یاد والا بنا مجھے میری نگاہ میں چھوٹا کر مجھے لوگوں کی نگاہ میں بڑا کر ایک دعا ہے جس کا فائدہ حدیث میں یہ آیا کہ اس دعا کے بعد موت کے سوا کوئی حادثہ پیش نہیں آت کتنی جامع دعا ہے یہ فکر اجتہاد کی دعا ہے وہ پائیمبر جسے اللہ کی طرف سے برائے راست فکر کی روشنی ملی اس کا ایک ایک جملہ آپ کے فکری اجتہاد کی راہ کھولتا اللہ ما آسن آک بطنا فی الامور کل لہا و آجر نا من خزی دنیا و آزاب الاخر اے اللہ میرے تمام امور کا انجام بہتر فرما دیں اور مجھے دنیا کی رسوائی اور آخرت کے آزاب سے بچا ماز بن جبل سے ملے رسول اللہ صلی اللہ کہا اے ماز تجھے کوئی بڑی اچھی دعا نہ بتاؤ جو تیری آقبت سمار دے فرما ارشاد ہو فرما ایسے کہا کرو کہ ذکر و شکر کی نعمت خدا کی مرضی سے اس کی ازاد سے اس کی توفیق سے اور یہ بھی دعا سے ملتی تو قرآن و سنت اور اجتحاد فکر کنٹینوٹی ہیں تسلسل ہے زمانے میں آخر زمان تک کوئی ایسی نئی جدت نہیں آئے گی جو قرآن کی اصول سے متصادم ہو یہ بڑا امپورٹن بات میں آپ سے کر رہا ہوں کہ زمان و مقام میں نہ کوئی ایسی ساتھ آئے گی نہ کوئی ایسی بات آئے گی جو کسی بھی طور قرآن غصول سے متصادم ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پورے کے پورے انسانی ویجن کو پہلے سے ڈیٹرمن کر دیا اللہ نے مکان کو بھی پہلے سے ڈیٹرمن کر دیا قیامت کو پہلے سے ڈیٹرمن کر دیا قیامت کے مابین ڈسٹنس کو ڈیٹرمن کر دیا انسانی پروگرس کو ڈیٹرمن کر دیا اثر دجال کو ڈیٹرمن کر دیا اور آخری زمانے کو بھی ڈیٹرمن کر دیا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا شخص موجود رہے گا ہر چیز کو انٹلیکشل پروسسس کر دیا ہے ویجن مکمل کر دیا انسان اللہ کو فریب نہیں دے گا انسان اللہ کو فریب نہیں دے گا انسان کی عقل خدا کو کوئی فریب نہیں دے سکتی البتہ مکر وما کر اللہ واللہ خیر الما کرین خدا انسان سے ضرور مکر کر سکتا اور پھر اس مکر الہی کا ایک ثبوت دور حاضر میں بھی نظر آتا ہے ہماری بدقسمتی بہت بڑا فریب ہمارے ایمان کی آزمائش بہت بڑا فریب ہمارا جلنا سرنا غیر کی دولت پہ نظر رکھنا ان کی آثار کو عالی ترین سمجھنا اور یہ اللہ نے پہلے بھی قرآن میں کہ آج آج کا فکر کرنے والا یہ بات نہیں جانتا کہ اگر آج اہل یورپ کے دولت کرے روشن ہیں ان کے شبستانوں میں صبح و شام کم کرے جلتے ہیں ان کے ہاں ایک مستر برگر کی ویسٹیج تھرڈ ورڈ دنیا کی ضرورت خوراک کے برابر یہ ایک عجیب و غریب ہے کہ جو امریکہ میں مستر برگر کی ویسٹیج تھرڈ ورڈ دنیا کے خوراک کے بہران کے برابر اب اندارہ کیجئے کیا اس آسانی کے بعد جملہ احباب فکر یہ نہ کہیں گے کہ ان کی فتوحات کی وجہ مذہب سے دوری ہے اور ہماری پستی کی وجہ مذہب پہ اڑنا ہے کیا اس دلیل کے علاوہ کوئی آج کل کے مفکرین کے ذہنوں میں دلیل ابر رہی ہے مگر اس سے پہلے اصول بیان ہو چکا قرآن حکیم میں اپنے پیمبر کو اللہ نے کہا اے رسول اگر ایک مسلحت مانے نہ ہوتی تو میں ایل کفر کے در و دیوار چاندی کے بلکہ سونے کے کر دیتا در یہ تھا کہ جو تھوڑی سی فراغت دنیا سے مسلمان اتنا بہک گیا ہے کہ تھوڑی سی فراغت دنیا سے اتنا پریشان ہو گیا کہ بار بار اپنے مذہب کو کوئیسٹن کر رہا ہے بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تو نے ان کو بڑا مال دیا ہم تیرے بندے نہیں تھے ہم تیرے غلام نہیں تھے ہمیں کیوں مال نہیں دیا تو خدا کہتا ہے اگر ایک مسلحت مانے نہ ہوتی اور مسلحت یہ تھی کہ اے ناشکر گزارو تم میں سے ایک بھی دین پہ قائم نہ رہ تو اگر اس چیز کی بچت نہ مانے وہ مجھ پہ گلا نہ رکھتے کہ اللہ ہم نے تجھے نہیں مانا تو نے ہمیں دنیا کا لطف بھی نہیں دیا تو ہم نے انہیں پوری پوری دنیا دی اگر آپ آنا چاہیں تو ہم مغرب کے بعد بہت سارے سوال ہیں اور ٹی بریک ہے اور مغرب ہے اور پھر اگر آپ چاہو دوبارہ آنا چاہیں تو میں آپ کی خدمت میں آج عبد المجید صاحب کا question ہے اسر حاضر کا جہاد کیا ہے کیا اسر حاضر کا قتال ہی جہاد تک محدود ہے کیا جہاد بذری یا میڈیا یا جہاد بذری یا معاشرت اس کے ساتھ ساتھ نہیں ہونا چاہیے بریک کرم اس پر روشنی ڈالے خاند حضرات شاید مسلمان پر اس سے کرا لمحہ نہیں آتا جب کہ وہ ریالائز نہیں کرتا کہ اس اثر میں ہمارے مین اپوننس کون ہیں اور کس چیز سے ہمیں شکست ہو رہے ہیں اگر تو یہ کہا جائے کہ کشمیر میں ہندو یا میڈلیست میں اسرائیل ہمارے ہمارے جذبہ کتال کو دعوت دیتا ہے جنگ پہ آمادہ کرتا ہے تو دوسری بیکگراؤن میں آپ یہ سمجھنے کی کوشش بھی کریں کہ وہ لوگ جو جنگ میں برائیراست انوالڈ نہیں ہیں وہ ایک حت الوسع کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان قوت جو ہے علم محرفان کی اس سطح پر نہ پہنچے کہ ہم سے بہتر کوئی سائنسی تقنیقی اور علمی استعداد حاصل کر لے اور ہمیں شکست سے آشنا کرے اور یہ پس منظر میں جو ان کے ذہنوں میں یہ خواہش ہے کہ مسلمان ترقی کی اس منظر تک نہ پہنچے اس کے لئے ان کے بس دو رستے ایک تو مسلمان ممالک جو امیر اور رئیس ہیں ان کے ذہنوں میں یہ نہیں ڈالیں کہ جی وہ اپنے غریب مسلمان ملک کی مدد کریں اتفاق دیکھئے کہ ایک انگریز موفقر نے کہ جہاں جہاں مسلم ہے وہاں وہاں تیل ہے اور جہاں جہاں تیل ہے وہاں مسلم اس کے باوجود کہ اگر آپ اس پر غور کریں تو کوئی مسلمان ملک جو ہے اس درجہ غربت اور فلاقت کا شکار نہیں ہے جتنا پاکستان ہے کیا یہ بات ہمیں سمجھانے والی نہیں ہے کہ پاکستان کو اس قابل نہیں چھوڑا گیا باقی اگر پاکستان نے ایٹم بم بنا لیا اور میزائل بنا لیے تو یہ ہمارے اکمرانوں کی ناہلی کی وجہ سے ہوا ہمارے قریبن قریبن تمام اکمرانوں نے کوشش کی کہ ہم امریکی یا یورپی ایجنڈے پورے کریں پھر بھی اللہ کو پتہ نہیں کیا منظور ہوا کہ بیچ میں سے کچھ لوگ ایسے اٹھے اور کچھ کو دیکھ سکتے جیسے چلینجنگ پھر اللہ دوز پاور کچھ دو نوٹ وانٹ اینی سینٹر سٹی ان اسلام اک اینی آف اسلام کنٹری اور بدکسمتی سے یہ پورے یعنی دنیا کو بخار چڑھا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان کی یہ صلاحیت یا چھین لی جائے یا اس کو ترک کروایا جائے اور جب سے یہ صلاحیت ہوئی ہے مسلسل کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس کو کم کیا جائے یا ختم کیا جائے تو آج کے زمانے میں تیرو سنہ سے لڑنے کے لیے یا موجودہ ایلمنس ان کے لیے تو پھر آپ کو یورپ کے کلیسیکل اتھیاروں کی منت کرنی پڑے گی جیسے انہوں نے جب چاہا پیسے بھی لے لیے ایف سکسٹین نہ دیے جب چاہا آپ کو جب حریت سے گھریزان کر دیا ایک نارمل جسی پروگریسیو کنٹری کو بار بار ایسے میجر سیٹ بیکس دیے گئے کہ آپ کسی طور پہ بھی کسی کنٹنوس اور اسی طرح ایک بڑی گہری سادش کے ذریعے مذہب کو ایسا ناقابل قبول کر دیا کہ کوئی مسلمان اگر کسی جب پوچھا جائے کہ آپ کون ہیں کہ سنی ہیں شیعہ ہیں تو وہ خوف کے مارے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرے گا کہ اگلے کا مقصد کیا تو شیعہ اور سنی میں تو قطن کوئی پرابلم نہیں تھا پرابلم یہ تھا کہ اس قسم کے فتنے کھڑے کر کے انہوں نے ایک ڈی ویلیویشن کر اوورال مذہب سے امت مسلمہ کو بدل کر جب آپ مسلسل مسجدوں میں دھما کے دیکھیں گے قتل و غارت دیکھیں گے اپنے بچوں کی فکر میں پڑھیں گے تو آپ ایسی سوچیں پیدا ہو گئی ہیں کہ لوگ مذہب کو بجائے باعث تسکین اور محبت اور خوشی اور روح کا اتمینان سمجھنے کے لوگ اسے بوجھ اور عداوت سمجھ کے اب مذہب کی بات ہی کم کر اس سے بڑا عالمیہ کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے نظریہ حیات سے کمٹ کرنے سے انکار کر اور یہ سب سے بڑا چیلنج اور اس چیلنج کو فیش کرنے کے لئے ہمیں اپنے علم و معرفت کو بہتر کرنا ہوگا جو جو علم بڑھتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے گروہی مسائل ختم ہو جائے اور جب علم کام تر ہوگا تو ہم اپنے اپنے بڑوں کے گروندوں کی حفاظت کریں دنگ ماریں گے دنگ کھائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جہاد علمیہ میں ہم آگے بڑھ دوسرا علمیہ یہ ہے کہ جو علم حاصل کر رہے ہیں وہ تمام طرح ایسی سیکولر انٹلیکٹ کے مالک ہو جاتے ہیں کہ نہ صرف مذہب سے گریزاں ہوتے ہیں بلکہ اخلاق اور دوسری بھی تمام موریلیٹی کے ان کانسپ سے گریزاں ہو جاتے ہیں جو مذہب نے تخلیق کیے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یورپی انٹلیکٹ ایٹماسفیر سے انٹاکسکیٹ ہو جاتے تمام تر یورپی محال میں کوئی ایسی ایٹریکشن نہیں ہے کہ بندے کا دواغ کھا جائے یا اس کا ذہن خراب کر دے بد قسمتی سے اس مسافر کی طرح ہیں جس پہ کوئی کسی کار کی فلڈ لائٹ پڑے اور وہ بی ڈیزل ہو یہ ڈیزلنگ جو ہے اب ہمارے 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 تر ہو گئی ہے کہ تمام بڑے چھوٹے ہمارے حکمرانوں کے بچے لوکل سنس آف ایڈوکیشن سے کتن سیٹسفائی نہیں ہوتے کریئر کی جنگ باہر جا کے لڑتے ہیں باہر کے ماحول میں نئے آئیڈیاز لیتے ہیں وہ تمام تر آئیڈیاز سیکولر ہوتے ہیں اور انٹی ریلیجن ہوتے ہیں اور یہاں آ کر بھی جب وہ ریلیجس ہونے کی بھی کوشش کرتے ہیں تو ہمارا ریلیجس ایکمسفیر انہیں پسماندگی اور زلط کا بہران دیتا ہے اور یہ بہت بڑا پرابلم ہے وی ہوتے بیٹھ 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 انٹیلیکشل کیپیسیٹی وی ہوتے پرووکنگ وی ہوتے ریلیجن وی ہوتے پر پیڑیاں پیدا ہو رہی ہیں کہ we will be match able to match the European challenges ابھی ایک سوال ہے میرے پاس کہ عشق حقیقی کیا ہے عشق کیسے پایا جائے دراصل عشق کسی بھی فالتو ایڈ کی ضرورت نہیں ہوتی بس بہت سارے لوگوں نے عشق مجازی بھی کہا جسمانی کا حقیق کہا عشق دراصل ایک strong possession ہے جو پورے پورے جسم پہ محیط ہوتی ہے ذہن پہ قلب پہ جسم پہ اور یہ human ہے عشق الہیاتی نظام سے کم تعلق ہوتی انسان کی کوئی ایسی خواہش جو normal سے نکل کر اس کی sense of possession بن جائے obsession بن جائے ہم اس کو عشق کہتے ہیں اور عاشق کو generally ہم مجنو کہتے ہیں تمام وہ لازوال حقایتیں جو محبت میں اٹھی بڑی اور پلی ہیں اگر آپ ان کا پس منظر دیکھیں تو تمام ایسی possessions کے شکار ہوگئے جو انتہائی شدید اور ان شددوں کو ہم نے عشق کا نام دیا اللہ نے اپنے لئے رجحانات رکھنے والوں کو صرف محبت کا لفظ دیا محبت ideal سطح کی identification ہے اور مودت جسمانی سطح کی harmonی ہے محبت میں ہمیشہ انسان کو ذاتی صفات سے آگے بڑھ کر الہیاتی صفات کو اپنانا پڑھ اور جسے آپ عشق مجاز کہتے ہیں اور اس سے آگے عشق حقیقی طرف بڑھنا کہتے ہیں دراصل عشق مجاز کا فیلئر تو کام آتا ہے عشق مجاز کی حقیقت کبھی کام نہیں آتی یا اس کی سکسس کام نہیں آتی جیسے علامہ اقبال نے کہا تو نمیدانی حروس شوق بے میرد سوختن نا تمام یعنی اگر عشق ہی کرنا ہے تو تمام عمر کا جلنا عشق ہوگا فوراں سے وسال محبوب عشق نہیں ہوگا بلکہ عشق میں جلنا وسال ہے یاد و خیال میں شب فراق ہے اور نید آئی جاتی ہے کچھ اس میں ان کی توجہ سی پائی جاتی تو دیان کا لگے ایسی پوزیشن جو صبح و شام و مساء کبھی آپ سے جلانہ ہو اللہ بھی کچھ اسی قسم کی توجہ آپ سے مانتا ہے اللہ یہ کہتا ہے کہ تم کبھی بھی مجھے نہیں پاسکتے جب تک میرے لئے میری محبت کیلئے باقی محبتیں قربان نہ کرو لان تنال البر حتی تن جب تک تم باقی محبتیں خرچ نہیں کرو باقی پوزیشن خرچ نہیں کرو تم مجھ تک نہیں آگے اللہ نے اپنی محبت کی ساری دنیا رکھ ساری خواہش ساری جبلت سارا سٹیٹس زینا للناس حب الشہابات من النسائ والبنین والکناتی دل مکانترات من الظحب والفضت والخیل المصومت والعنعام والحرس ذالک مطاع الحیات دنیا واللہ اندہ غصن المعاب یہ بیویاں یہ خواہن یہ بیٹے بیٹیاں یہ گھوڑے گاڑیاں یہ زمین باڑیاں یہ عزت رتبے یہ تکلم کی شناس یہ اشار یہ سار ایک سارا زینا لنہ سے حب الشہابات ہم نے انسان کو ان خواہشات کی زینت بخش جب آپ ان کے حسار سے نکلتے ہیں ان مجازی حسار سے نکلتے ہیں تو پھر آپ اللہ کی طرف بڑھتے اللہ نے بہت بڑا ڈوج یہ کیا کہ تمام خوبصورتیاں ہوا سے خمسہ میں قید کر دیں جس جس کو چاہو چھو جس کو چاہو چکھو جس کو چاہو دیکھو اور اپنے اوپر انہی ہجاب کا انہی ہوا سے خمسہ کا ہجاب ڈال دیا مگر چونکہ انسان کے حواس میں یہ نہیں کہ میرے ہوا سے خمسہ سے بالا بھی کوئی تاقل اور معرفت ہو سکتی ہے اس لیے وہ ایک غیر معمولی ادراک کا انکار کرتا یعنی بالائے حصیات ہوا سے خمسہ سے بالا کسی بھی شائع کا متلک ادراک نہ کر سکنے کی اہلیت کا مظاہرہ کرتا اسی مقام پر اللہ موجود ہے اور خدا نے اپنے قرب کے لیے جو طریقہ کار بتایا ہے بڑا سادہ محبت رکھتے ہو یا کچھ چیزوں سے محبت رکھتے ہو یا کچھ لوگوں سے محبت رکھتے ہو تو فراق تمہیں بتاتا ہے جدائی تمہیں بتاتی ہے کہ کس سے تمہیں زیادہ محبت رسال میں محبت نمائع نہیں ہوتی اور فراق میں یاد جس کی زیادہ آئے اس سے تمہیں بہت محبت ہوتی تو یاد واحد طریقی فراق محبت جیسے انجھ کہ شب فراق ہے اور نیند آئی جاتی کچھ اس میں ان کی توجہ سی پائی جاتی تو اللہ نے کہا کہ اتلو ما اوہی آئی لئی کا من الكتاب قرآن کی تلاوت کرو وحاکم الصلاة اور نماز قائم کرو ان الصلاة تنہا ان الفاش وال من کر یہ تمہیں فوش اور من کر سے روک دے گی مگر میری یاد تو بہت بڑی بات پھر یاد کے بارے میں کہا نماز کا کرینا رکھا قرآن پڑھنے کے لئے کچھ لیگیشنز رکھیں جہاں تک یاد کا تعلق تھا اس پر سے ہر بین اٹھا دیا فَذْكُرُ اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَا فَذْكُرُ اللَّهَ قَيَامٌ وَقَوْدٌ وَعْلَى جِنُوبِهِمْ کھڑے یاد کرو بیٹھے کرو 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 جہش چاہو مجھے یاد کرو پھر کہا کہ یاد بھی خوف تے نہیں وحشت و دہشت نہیں لگن اور ان سے کرو فَذْكُرُ اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَا اَيْسَ یاد کرو جیسے اپنے محبوب ماباپ کو کرتے آبا اجداد کو کرتے اپنی روایات کو کرتے بیوی بچوں کو یاد کرتے مجھے ایسے یاد کرو جیسے ان لوگوں کو یاد کرتے جن سے تمہیں بڑی محبت ہے او اشد ذکرہ ذرا زیادہ کرو تاکہ مجھے یہ معلوم ہو کہ تم سب سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتے ام المومین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا جیا کہ رسول اللہ صلی اللہ سلام کو سب سے اچھا کام کون سا لگتا تھا فرمایا تھوڑا مگر متواتب ام المومین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا باب جنابت میں کیا اس عالم میں اللہ کے رسول اللہ کو یاد کرتے تھے فرمایا وہ ہر حال میں خدا کو یاد کرتے تو یاد پہ کوئی پابندی نہیں گندگی میں غلازت میں بندگی بہر و بر میں پورے ظلمات میں مچھلی کے پیٹ میں یونس بن متی اللہ کو یاد کر گئے تھے تو فرمایا اللہ نے کہ اگر یونس تصوی کرنے والا نہ ہوتا تو ہم قیامت تک اسے مچھلی کے پیٹ میں چھوڑ دیتے تو ملازہ فرمائیے کہ اس غلازت میں پیامبر کو کیا نصیب ہوگا نہ کوئی وضو اور یہ نہیں کہ ان پر اثر نہیں ہوا جب چالیس دن کے بعد مچھلی کے پیٹ سے نکلے تو بدن پر آب لے تے گل چکا تھا جلد گل چکے تھے تو حضرات اکرامی تصویح میراث شوق محبت خدا کی یاد کا عرفان اس کی جدائی میں اس سے محبت اور انس کی سب سے بڑی علامت یہ ہوت لائن ہے اہل عشق اور اسی سے اس کی حقیقی کم کنفرم ہوت ایک سوال ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ملے گی اس سے سب مسلمان متفق ہیں لیکن یہ کب ہوگا آیا قبر میں جانے یا قیامت کے دن اگر یہ کہا جائے کہ قیامت کے دن تمام مردوں کو اللہ زندگی دیں گے تو پھر قبر کا عذاب کیا روح کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ قبر کے کشادہ اور تنگ ہونے کا اثر تو ماری جسم پر ہی ہوگا اگر ایسا ہے تو کیا تمام مردے جو قبروں میں ہیں وہ زندہ ہیں وہ ہمارے وہ ہماری چند یقیناً موت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ جہاں بھی موت کا ذکر ہوا ہے ٹرانزیشنل ایک سٹیج کا ہر آدمی کو ٹرانسفرنس کے اس پہلو سے گزرنا یعنی زندگی کے اس پیٹرن سے زندگی کے اس پیٹرن کو جانا ہے اور مسلمان تو خیر بڑی دور کی بات ہے اہل کفر کی زندگی کی بعد از مر کی شہادت رسول اللہ نے خود دی ہے کہ جب آصحاب بدر یہ صحیح ان کی حدیث ہے گڑے میں ڈالے گئے تو آپ ان سے خطاف کر رہے تھے اور فرمایا کہ اے عمر بن شام جو اللہ نے ہم سے وعدے کیے تھے پورے کیے جو تم سے وعدے کیے تھے پورے ہوئے کے نہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی پاس کھڑے تھے اور تاجب سے مردے بھی کہیں سنتے ہیں تو کہا تم سے بہتر سنتے ہیں مگر جواب نہیں دے سکتے البتہ قبر میں قبر کی ایک بھیج کی اللہ تعالی کے رسول نے نشاندی فرمائی ہے اور قبر کی یہ بھیج جو ہے مہوں کے لئے ہوتی اور فرمایا حدیث رسول ہے کہ قبر کی بھیج سے کوئی آزاد نہیں اگر کوئی آزاد ہوتا تو سات بن معاذ ہوتا اگر کوئی آزاد ہوتا تو سات بن معاذ ہوتا اصل میں یہ بھیج جو سمجھ آتی ہے کم از کم میری فکر میں یہ ہے کہ چونکہ کیے جاتے ہیں ایک وہ سائیک وجود سے نہیں کیے جاتے ہیں یا روحانی وجود سے نہیں کیے جاتے ہیں تو حضرت عمر بن آس نے ایک وسیعت اپنے بیٹے کو کہ تو میری قبر تک اس وقت تک ٹھہر نہ جب تک میں آنے والوں سے معنوس نہ ہو جاؤ عمر بن آس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ تو کچھ دیر لوگوں کے رخشت ہونے کے بعد میری قبر تک پر تہہر نہ تا کہ میں آنے والوں سے معنوس ہو جاؤ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کا حد تمی یقین یہ تھا کہ وہ زندگی میں یہ بات کہہ رہے ہیں اور ان کا حد تمی یقین یہ تھا کہ ہم مرنے کے بعد مرتے نہیں ہیں ہم مرنے کے بعد بلکل نہیں مرتے ہیں بلکہ ایک طرز زندگی بدل جاتا ایک وہ طرز زندگی تو دراصل تین پیٹرن ہیں لائف کے روح کی کوئی شکل و شباحت نہیں ہوتی مگر اس میں نام اور خسائل ایک پورا کروموزوم کا ایک سٹرکچر ہے دی این اے پوری ہوتی کوڈ لکھی ہوتی لائف اس میں جو شکل لکھی ہوگی وہ عالم برزخ کبرا میں متعین ہوتی اور عالم برزخ میں دو بڑے بڑے ڈرائنگ روم ہیں ایک وہ ڈرائنگ روم ہے جہاں آنے والی روحیں نیچے والی روحیں اپنے ultimate destiny کا انتظار کر رہے تو قبر دراصل ایک ائرپورٹ سے پہلے کرنٹینہ کا مقام کہ یہاں ایک آدمی کو clean up کیا جاتا ہے اگلے سفر کے لیے اور سوال کیا جاتا ہے پاسپورٹ جو چاہیے اس پہ دو میجر کویسٹن ہیں کہ من ربو کا کون تھا تیرا رب کہا سے آئے ہو کیا کرتے ہوئے آئے ہو اگلی جو دنیا ہے جو ہم نے تمہیں پاسپورٹ ایشو کرنا ہے یہ تو بہت بڑے دو گیلیکشل آرڈر ہیں ایک جنت ہے ایک جہنم ہے تو پہلے انیشل جو کوسٹن ہے وہ بالکل ویسے یہ جیسے کسی ائرپورٹ پہ خطرے کے وقت ملٹری کا پیرا لگا ہوتا ہے پاس طلب کر رہے ہوتے ہیں پوچھتے ہیں کہ کون ہو کون سے آئے ہو تو وہ پیلا کوسٹن پوچھتے ہیں من رب کا جواب صفر کہتے ہیں چلو دوسرا گریس کا کوسٹن دے من ربی کا بھئی کوئی واقف جو بھی اس کو کہتے ہیں اس پہ تصدیق ایک اکسٹرنل کال کرتی ہے کہ میرے بندے نے جھوٹ کہا میرے بندے نے سچ کہا جو سچ کہا ان کے لیے ان کو دوسری گیلیکس خوبصورت گیلیکسز کے رستے دکھائے جاتے ہیں کہ یہ ہے تمہاری ultimate destiny اور جو غلط جواب دیتے ہیں ان کے لیے جہنم کے دروازوں کی خوشبو کھول دی جاتی ہے کہ یہ ہے تمہاری ultimate destiny مگر جب وہ قبر میں ڈال دیا جاتے ہیں تو یہ سوال کرنے سے پہلے ان کو پورے وجود ذاتیہ میں دوبارہ زندہ کیا جاتے ہیں اس کو قبر کی بھینچ کہتے ہیں that must be a terrible moment i guess because ایک تو زندگی میں آپ زندہ ہیں اور جب ایک ہنڈیری اور بالکل ایسے ہی جسے اللہ نے ظلمات کہا قبر میں آپ پورے حواس میں اٹھائے جائیں it must be very terrible اور ان دو سوالوں کے بعد آپ کو اس عذیت کے لباس سے آزاد کر دیا جاتا ہے اور پھر رستے کشادہ ہو جاتے ہیں اور عذاب پھر آپ کے سائیکک وجود پہ ہوتا ہے فیزیکل وجود پہ نہیں آتا اب یہ question یہ ہے کہ میں نے مجتحد کے ذکر میں عارف زمانہ کا ذکر کیا تھا تو اصول علم یہ ہے کہ علم میں اصول اور execution کی battle جاری رہتی ہے کہ وہ علم جیسے اللہ کے رسول کے پاس کوئی شخص آیا اور کوئی ایڈوائس کیجئے فرمایا جھوٹ نہ بولو نہ اسے قرآن پڑھایا نہ کوئی بڑی بات کہا جھوٹ نہ بولو execution شروع ہوگی جب کسی اصول کو ہم practically زندگی میں لائیں گے تو پوری کی پوری زندگی شاید ایک عاد اصول کی نظر ہو اور ہمیں پتہ لگے کہ ہر مقام پر اس کی execution ہمارے لئے problem کھڑے کر تو پورے کا پورا اختیار انسان کے پاس ایک کفرو اسلام میں اور دوسرا مسلمان سے مومن تک کا ہے اور اس عرصے میں اس پورے مدارج حیات کو چیک کرنے کے لئے آپ پر جو مسائل وارد ہوتے ہیں جو تیست وارد ہوتے ہیں تم گمان کرتے ہو کہ ہم تمہیں جنت میں داخل کر دیں گے تم سے پہلی گمبتوں کو تو ہم نے بڑی شدتوں سے آزم آیا ہے تو تم سے پہلے لوگوں کو تو ہم نے آروں پہ زبا کروا دیں آگ میں اصحاب اخدود کو جلا دیا اتنی سختیاں تم پر تو نہیں ڈالیں تو پھر کیا تم خیال کرتے جنت جنہ 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 دے دیں گے ہم تمہیں آزمائیں گے نہیں ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور تھوڑا تھوڑا آزمائیں گے دو تو میں ایک وعدہ تم سے کرتا ہوں اللہ کی طرف سے تم پہ درود و سلام ہے و رحمہ اور اللہ کی طرف سے تم پہ رحمت ہے تم ہدایت کی آفتہ ہو تم اللہ کے انتلیکچول ہو اب اگر آپ غور کیجئے تو ہم تو انہ اللہ و انہ علیہ راجعہ ان کو صرف مر گئے ان پہ پڑھتے ایسے نقصان جنہوں نے واپس نہیں لوٹنا ہم اس پہ انہ اللہ و انہ علیہ راجعہ ان پہ اور خدا کہتا ہے کہ ہر پلٹائے جانے والے نقصان پہ یہ پڑھو میں نے ایک صاحب کا بچہ بیمار تھا انہوں نے بڑا سخت ذکر کیا میں نے کہا انہ اللہ و انہ علیہ راجعہ وہ ناراض ہوگے کہہ لے کہ سرکار ابھی مرا تو نہیں تو میں نے کہا میں کم مر گئے پہ پڑھ رہا ہوں میں تو اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہ سختی اور بلہ تم پر اللہ کی طرف سے آئی ہے انشاءاللہ اور تعالی عزیز لوٹ جائے تو تصوف کے طریق میں اللہ کی محبت میں تین اپروچز کو بڑی نمائندہ حیثیت حاصل ایک یہی جو ابھی آپ کو میں نے قرآن سنایا اگر ہر غم بلہ اور شدت تفکر میں وقت پر رجوع کریں اور انہ للہ و انہ علیہ راجعہ ان پر دیں تو انشاءاللہ یہ ایک نسخہ قرآنیہ ہے کیمیا نہیں اور دوسری بات کہ جب کوئی خطاکار بچہ آپ کے سامنے آئے اور آپ اسے کہو خطا مان لو تو میں چھوڑ دوں گا پھر وہ خطا کا اقرار کرے آپ اسے لفظی سرزنش کر کے چھوڑ دیتے تو خطا میں اور بخشش میں اقرار کو بڑا درجہ حاصل اب آپ دیکھیں آدھے امریکن قانون میں ایک یو پلیٹ گلٹی صدا کم ہو قریبا قریبا آپ نے جرم نہیں کیا مگر آپ کا وکیل اس پورے سسٹم کہہ رہا ہے کہ نجات نہیں ہو سکے گی سمپلی سی آئی پلیٹ گلٹی تو وہ بخشش کر مگر یہ قانون آج کا نہیں ہے بلکہ اگر آپ غور کریں تو جب یونس بن مطی علیہ السلام سے کچھ غلطی ہو گئی تو وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے تو ہی پلیڈڈ گلٹی لا الہ اللہ انت سبحان گا انہی کنتو من ازوار می اے اللہ تو باوجود پیمبر ہونے کے مجھ میں خطا و نسیان موجود ہے مجھ سے خطا ہو گئی ہے you are you are perfect I am imperfect I made a mistake I am sorry I made a mistake I am sorry لوگ کہتے ہیں جلالی آیات ہیں لوگ کہتے ہیں باکمالی آیات سادہ سی آیت ہے جس میں اتنا سا اقرار رہے کہ oh lord god you are free from all mistakes anta subhanaka inni kundum a zara میں imperfect ہوں کمزور ہوں احمق نادان ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی میں am sorry تو آپ نے پتے ہیں خدا نے کیا کہا فَانْ جَائِنَهُ مِنَ الْغَم اُس کے اسے قرار سے ہم نے اسے غم سے نجات یعنی رکا اللہ اسے مستقل اپروچ بنا دیا اور کہا قَذَالِكَ نُنجِ المومنین اسی طرح ہر مومن کو دیں کہ جو بھی خلوص قلب سے اقرار خطا کرے گا ہماری حضور میں آکے بس اتنا کہہ دے گا کہ مجھ سے خطا ہوئی ہم اتنے رحم کرنے اور رحم کی تو رحم کا کم کرنا خطا ہے رحمت پر وزگار پہ یقین نہ کرنا کفر اور جس شخص نے یہ کہا کہ میرے گناہ اتنے زیادہ ہے کہ اللہ نہ بخشے گا اس نے کفر کا ارتکاب کیا قُل یا عبادی اللہزین آسرف و اللہ انف سے ہیں کہہ دو جو میری عبادت کرتے ہو نا ان سے کہہ دو تم نے بڑی زیادتیاں بڑے ظلم بڑے اور خدا تو گناہ کو گناہ نہیں کہتا اسراف کہتا اور اس کے فلسفہ اکمت یہ ہے کہ میں نے کچھ صفات آپ کو پروپر کاموں کے لئے دیئیں سپوز سپوز ہو جائیں سو گوڈ سیز کل یا عبادی اللہ زین آسرف علا انف زم بھئی یہ تو کری بیٹھے خطا تو کری بیٹھے ظلم تو کری بیٹھے ہو ایک بہت بڑا اسراف نہ کر بیٹھے لاؤ تک نہ تم رحمت اللہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو اس کے ایک وجہ ہے میں نے ایک قانون بنایا ہوا ہے ایک اصول اور اصول میں جیسے ایک فقی اور مجتحد کو آپ دار دیں گے اصول نہیں بدل سکتا کوئی فقی اور کوئی مجتحد اصول نہیں بدل سکتا تو اصول بڑا سادھا سا ہے اور عربی والے سارے جانتے ہیں میں تو عربی نہیں جانتا سادھا سا ترجمہ آپ کو بتاؤں گا اِنَّ اللہ يَقْفِرُ الزُّنُوبَ جَمِعَ بے شک میرا اللہ تمام گناہ معاف کرتا ایک بھی ایکسپشن نہیں لفظ جمعیہ میں کوئی ایکسپشن نہیں توٹل گناہ معاف کرتا وہی بڑی بات بھی نہیں اللہ کہتا کوئی اتنی بڑی بات نہیں کوئی معاف کرنے کے لئے مجھے زور نہیں لگانا پڑتا صرف سادھا سی وجہ ہے میں ہوں ہی بخشنے والا میں ہوں ہی رحم کرنے والا میں تو عادتی میری رحم کرنا بخشنا تمہارے گناہ کوئی اتنے بڑے بھی نہیں کوئی اتنا بڑا جبر تم نہیں کر رہے ہو مجھ پہ اور جس شخص نے خدا کی رحمت سے انکار کیا وہ بدرجہ کفر پہنچا اور دو وجہ سے انکار ہوتے ہیں یا آپ کا دواغ ٹھیک نہ رہے یا آپ خدا کے علاوہ کسی چیز پہ یقین رکھتے ہوں دونوں حالت تکفیر ہیں اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم خطہ سے گریزا رہیں اگر نہ بھی رہیں تو ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں تو عارف پرور دگار کے مزاج کو جاننے والا تصوف میں سب سے بڑا رینک ہے عارف کا یہ شاناسہ ذات مزاج پرور دگار ہے حریم ناز کے زیادہ قریب ہوتا یہ بقد ریزرف جلوہ پرور دگار زیادہ دیکھتا اس کی آئیڈنٹیفیکیشن صاحب شاناسہ حال سے ہوتا یہ اچھی ترے جانتا ہے کہ قربت خداوند قربت رسالت میں یہ اچھی ترے جانتے ہیں کہ مقصود کائنات محمد رسول اللہ اس لیے یہ لوگ ایک پرفیکٹ آداد کا بیلنس اختیار کر ان کو پتا ہے کہ صاحب قرآن انتہائی متدل شخص ہیں ان کو پتا ہے کہ انسانی جبلتوں کو مارا نہیں جا سکتا ان کو متدل کیا جا سکتا یہ بدرجہ اہتم عشق محبت مصطفیٰ میں یہ خدا اور رسول کی طرف اپروچ کو ایک کر لیتی ہیں یہ ان کی داخلی رجحانات کی تفسیر ہوتی ہیں مگر بغیر علم کوئی داخلی رجحان انٹرپیٹ نہیں ہو سکتا مگر کیا انہیں پتا ہے کہ ہم دپریسٹ ہیں کیا انہیں پتا ہے کہ ہمارے سر کیوں دکھتے ہیں ہمارے پتھوں میں کیوں درد ہوتا وہ اپنے آپ کو پاگل تو نہیں سمجھتے ان کے میدے کیوں خراب ہوتے جب وہ ایک سائکیٹریس کے پاس جاتے ہیں تو سائکیٹریس کہتا ہے کہ یہ دپریسیو ایفیکٹ ہیں یہ جو سر آپ کا دکھتا ہے روز اور مسلسل یہ بیماری نہیں ہسٹرک ایفیکٹ ہے یہ بی گرین جو ہے یہ منٹلی بارن ہے فیزیکلی بارن نہیں ہے اور اس کا علاج بھی آپ کو یہی بتائے گا اگر ڈاکٹر میڈیسن دے گا اور آرف آپ کی طبیعت کے آپ کے اس رجحان کی وجہ سے اس سینسیٹیویٹی اور بہران کی وجہ سے جس کرے وہ فقیہ ذات بھی ہے اور فقیہ نفس بھی ہے اور اس کو اپنے مسائل کا بھی علم ہوتا اسی لیے عارف یک طرفہ نہیں بلکہ داخلی اور خارجی دونوں علوم پر مہارت رکھتا ہے اور جو عالم ہے وہ صرف اکیڈیمیشن ہوتا کتابی ہوتا لکھے ہوئے پڑھے ہوئے علم کا وارث ہوتا اور عارف دونوں طرف کے وجودی اور غیر وجودی علوم کا حامل ہوتا ہے اسی لیے اجتہاد کا رتبہ اسی کو پہنچ ہے مگر سارے عارفین کو نہیں یہ ضروری نہیں کہ تمام عارفین کو اللہ کلام بھی عطا کرے ان کو گریفت بھی عطا کرے اس لیے بہت کم ایسا ہوتا ہے اور تصوف میں اسے کتب ارشاد کہتے ہیں اور کتب ارشاد مجدد عارف اور مجتحد ایک ہی چیز کے علیہ دا نام فسک کیا ہے کیا داری شیب کرنا فسک ہے پتلون پہننا ٹائی لگانے اور شیو کرنے میں مسلحت اثر کا کون سا راز مل خاضی نظر کتنے مجددار سوال ہیں تائلہ سوال یہ ہے کہ فس کیا داری پر اور دوسرا سوال یہ ہے کہ داری ملانہ فسک نہیں رج اور فسک اور فجور ان تینوں کا تعلق داری ملانے پہ نہیں ان پر داری ملانے پر صرف ایک فتوہ اصحاب کے زمانے پہ لگا اور وہ مکروح ہے نہ اس پہ فسک کا فتوہ لگا نہ فجور کا لگا بھی میں بھی ہوں آپ بھی ہیں میں بھی ہوں تو میں اس کہ جب ابتدائے زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں داری کا رواج نہ تھا کوئی بھی نہیں رکھتا تھا اشراف قریش داری مناتے تھے اصحاب رسول بھی داری مناتے تھے تو حضور نے پوچھا کہ بالوں کے بارے میں اہل کتاب کا رویہ کیا ہے اور یہ یاد رکھئے کہ بہت ساری ابتدائی حدیثیں جو ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش یہ رہی کہ ہم اہل کتاب کی طرح رہیں کیونکہ اس وقت ابھی پورا قرآن نہیں اترا تھا وضاحت مکمل نہیں ہوئی تھی تو حضور کی زیارہ سے زیارہ خواہش یہ تھی کہ میں ایک سچے اہل کتاب جیسے پہلے اہل کتاب ہیں میں ہم بھی ہم نے جو نئے اٹھ رہے ہیں ہم بھی اس ریلیجس آرڈر میں رہیں اور اہل کتاب قوم عیسیٰ کے بہترین لوگوں کی طرح یا قوم موسیٰ کے بہترین لوگ تو آپ نے پوچھا کہ داری کے بارے میں اہل کتاب کا رویہ کیا ہے تو حضور کو بتایا گیا کہ جو اہل کتاب جو عیسائی ربی ہیں یہودی ربی ہیں اور عیسائی راہب جہیں خدا پرست وہ داری رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ ہمیں اہل کتاب سے مشابہت پسند ہے اب اگر دور حاضر میں اور پھر یہ مشابہت آگے جا کر اور پختہ صورت اختیار کر گئی ایک ریلیجی اور پولیٹیکل سسائیٹی جہاں یہ شناخت کا باعث نہیں تھا غور کیجئے یہ ریلیجیس ہونے کی شناخت رفتہ رفتہ داری مڈائی بھی گئی عالم اسلام میں رکھی بھی گئی حتیک ایک ایسا وقت آگیا جس میں بہت سارے لوگ داری مڈاتی ہیں اور بہت کم لوگ داری رکھ اگرچہ آپ پتہ نہیں بڑے صغیر کے لوگ تو ان کے بڑے ممنون ہیں اور بڑے صغیر میں اسلام کی ابتدا انہی کے ہاتھوں سے ہوئی اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں وقت کے قطب عالم ہیں جن کو کوئی شخص بھی ان کی عظمت اور عرفان کا انکار نہیں کر سکتا سیدنا علی بن عثمان حجویری جو اسلامی تصوف میں مشلق و مغرب میں آثورٹی ہیں ستائیس لینگوجز میں کشف المحجوب کا ترجمہ موجود ہے اور بقول سیدنا خایہ فرید دن گنج شکر کے اور خایہ کوئی مرشد نہیں وہ کشف المحجوب سے ارادت اور ارشاد طلب کر سکتا تو سید حجویر نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی جو آپ کو مزہ دے کہ جس سنت پہ فسک و فجور کا گمان ہونا شروع ہو جائیں اس کا ترق اس کے اختیار سے بہتر ہے اس سے زیادہ میں فجور کا گمان ہونا شروع ہو جائیں اور لوگوں کی رائے اس کے بارے میں یہ ہو کہ یہ سنت نہیں ہے بلکہ فسک و فجور کی علامت بن چکی ہے اور ایسا کسرت سے سمجھا جائے پھر وہ لوگ بڑی حمد والے ہیں جو اس زمانے میں بھی داری رکھتے ہیں کیونکہ اگر مجھے میں گریزہ ہوں اور چونکہ میں سلسلہ جنہیدیہ سے تعلق رکھتا ہوں اور چونکہ مجھے خلق کی اپروچ چاہیے اور اگر میں بھی یہ اگر داری میرے اور خلق کی ملاقات ان کی رسائی میں ان کے تعلق میں ان کی تعلیم میں حارش ہو اور اگر میں برینڈ ہو جاؤں اور باہر رنگے کے خواہی جامع پر پوش اگر اس کو نیگٹیو لی لگاؤں تو داری کے سٹائل سے لوگ اس کے گروہ ہوئے فکر کو پہچان جاتے ہیں اور اللہ کے رسول نے اور خدا نے قرآن میں کہا کہ جب کوئی چیز کسی گروہ کی پہچان بن جائے اے پیمبر تو ان میں سے نہیں ہیں جن لوگوں نے اپنے دین میں فرق کیے اور وہ گروہ بن گئے آپ کو یاد ہوگا کسی زمانے میں ہم مرضائیہ کو ان کی داری سے پہچانتے تھے کوئی زمانہ آیا کہ ہم نے جماعت اسلامی کو اس کی داری سے پہچان کوئی زمانہ آئے کہ تولیغ کو اس کی داری سے پہچان تے اب داری کی وجہ پگڑی سے بھی پہچان تے لست من فی شاین آئے پیمبر تو ان میں نہیں ہے یہ مسلمان کی پہچان نہیں ہے یہ مختلف گروہ فکر کی پہچان ضرور ہے ابھی ایک سوال آ رہا ہے پتلون پہننا ٹائی لگانا شیف کا تو خاتون حضرات آج تک مجھے یہ نہیں سمجھ جائے کہ پتلون انگریز کا پہناوا کیسے ہو کہ آج تک میری جو ہسٹاریکل نالج ہے وہ مجھے یہ بتاتی ہے کہ ٹائی مسلمان سے یہ دریافت ہوئی اور ایجاہت ہوئی اور ٹائی مسلمانوں سے انگریز نے شروع کیا اور اس کے سٹائل تھوڑے تھوڑے چینج ہو اسی طرح پتلون مسلمانوں کی دریافت ہے مسلمانوں نے ہی اسے قائم کیا بلکہ مسلمانوں نے بھی نہیں بسیکل یہ پرشن سے آئی دور حضور میں پرشن پائجامہ آج کر جو بیگی پینٹیں ملتی ہیں نیچے سے بند روپر سے بند جب حضور کے سامنے پیش کی گئی تو حضور نے فرمایا کیا خوب پردے کی چیز ہے مگر آپ نے اسے اتفاق سے پہنا نہیں پھر یہ پہناوا جو ہے ملک شام میں وہ ریشم کی جائے کپڑا بللتا گیا اب زین کی پہنتے ہیں اب اوپر بیلٹیں آگئی ہیں مگر کسی بھی کلچر میں کسی قوم کا اکلوتا حصہ نہیں ہوتا کارڈوا سے کرتوا سے بغداد کانسٹینٹین نوپل یورپ کی اس عمر میں جسے ڈارک ایجز کہتے تاریخ دنوں میں مسلمانوں سے علم گیا رسم و رواج گئے آداب گئے شعور گیا آپ نے دیکھا ہوگا انگریز اپنی بیویوں کو کس کرتے آتے جاتے آئیے جرح علامہ تنتاوی کی کتاب اٹھا کے دیکھیں سید عمر فاروق رضی اللہ تعالی فاروق عظم پڑھ کے دیکھو تو سئی لکھتے ہیں عمر فاروق کی ایک بیوی کون سے بڑی محبت وہ دروازے تک ان کو چھوڑنے آتی اور بوسہ دے کے رخصت کرتے اور یہ تو عادات انہوں نے عربوں سے لی ہیں عرب کلچر میں موں کو اچھی طرح بوسوں سے صاف کیا جاتا ہے جب ملاقات ہوتی مردوں میں بھی ظاہر ہے باقی ہجاب تو شریع ہیں تو ان چیزوں کو آپ جو کسی یورپی کو پسند آ جائے تو بجلی کی تیزی سے یورپ میں پہنچتی اور وہاں پاپولر ہوتی کلچر کسی کی جائداد نہیں کلچر کے پہناوے کسی کی جائداد نہیں ابھی آپ دیکھئے اہل حدیث کا پہناوہ عورتوں نے پہن لیا ایک دوری گزرا کے پانچے اونچے بات نہیں مانتے تمام عورتوں نے مان لی تکھنوں سے اونچ پا جام چل رہا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں جتنی بھی آپ نے منشن کی ہیں اس دل و دماغ کا حصہ نہیں بنتی اس سوچ کا حصہ نہیں بنتی تمام عمر ہم نے انہی لباسوں میں تعلیم دل و دماغ کو نہ یہ لباس متاثر کر سکے نہ انگریز متاثر کر سکا نہ امریکی متاثر کر سکے لوگوں نے مجھے کہا جب میرے مخالف کامونیس یا سیکلر مجھ سے جنگ لڑتے تھے تو میں ان سے تنزن کہا کرتا تھا یار مجھ سے بحیث کرنے سے کیوں شرمات ہو میری تو داڑی نہیں تو وہ کہا کرتے تھے کہ تمہاری داڑی تمہارے پیٹ کے اندل ہم تم سے زیادہ ڈرتے ہیں نسبتا ان لوگوں سے ان کے پاس ہماری باتوں کا جواب نہیں تو سٹریٹیجی ڈیمانڈ ڈیفرنس اف اپنی مگر یہ آپ کو بتا دوں ابھی میں ٹائی کا آپ کو بتا رہا کہ ٹائی مورس ٹرڈیشن میں نائٹ جو جنگ کے لیے جاتے تھے تو کارڈواز سیول اسمیلیا اور ارمریہ کے جنگجو مسلمان جو مور شاہ سوار تھے جب جنگوں کے لیے جاتے تو بالکنیوں میں ان کی بیگمات کھڑی ہوتے یا آلہ درجے کی وہ عالی ترین بیگمات کے جو مجاہدوں کو رخصت کرنے آتے تو وہ اوپر سے شناخت کے طور پر کہ یہ میرا شاہ سوار اچھی جنگ کرے گا اوپر سے ان کو رومال پھینک تو وہ رومال وہ گلے میں نوٹ دے کے ٹائٹ کر جان جائے تو جائے پر وہ رومال نہ جائے اور یہ ٹرڈیشن ایسی پختہ ہوئی کہ جب یورپ میں کروشیڈز کی جنگیں شروع ہوئیں تو نائٹ آف ہاسپیٹلرز اور نائٹ آف ٹیمپلرز ان دونوں نے جہاں مسلمانوں سے باقی شیولری کی ٹرڈیشن لیں یہ رومال بھی لے لیا اور وہ بھی گلے میں ٹائی رکھنا رتبے کے دلیر شجال تو وہ ٹائی جو ہے آلہ طبقے کا سمبل بن گئی اب دیکھیں وہی رومال ہے کھول دوں تو رومال بن جائے گا اب تو اس کی بڑی آسانی ہے سخت نزلہ لگا ہوا ہو تو بیچے سے پہنچ لو رومال نہیں ہے تو ہاتھ صاف کر لو ملٹی پرپس ہے آپ کو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس پہ کیا اتراز ہو سکتا ہے کلمہ ایک جگہ پہ نہیں ہے کہا جا ہے کہ قرآن میں کلمہ اکتھا اور ایک جگہ پہ نہیں ہے تو ایک غیر مسلم نے یہ سوال پوچھا تھا باچیہ کے قرآن حکیم میں اگر کلمہ آتا تو اس طرح آتا کہ کہو شہادت دو کہ اللہ ایک ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں